اسلام علیکم کیا حالے آپ سب کو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج جو ریزو بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں امیدھے چاولوں کی تو آج جاتے ہیں جن جیزوں کی ہمیں یہاں ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے یہاں تقریباً سوائے ایک کلاس چاول جو ہے ان کو عبال لیا ہے دیکھیں میں نے نہ بہت زیادہ گلایا ہے نہ ہی اس میں کوئی کنی باقی رہنے دی ہے نارمل جتنا ابلے وچاول ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو عبال لیا ہے چلیں تین حضرت میں نے یہاں گرین ہری الائچی لی ہے چار چمچ آئل اور ایک کپ دودھ ایک کپ چینی اور تھوڑے سے کشمش اور اس میں جائیں گے فوڈ کلر گرین ییلو ریڈ اور اورنج جو بھی آپ کے پاس کلر موجود ہوں تو چلیں یہاں میں فلیم آن کر لوں گی آئل ڈال دوں گی بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کے چھیٹے آئیں گی چیزوں کے الائچی ڈالوں گی اور اس کے ساتھ کی اب میں اس میں بہت زیادہ تنا گرم ہوں تاکہ جب دودھ ڈالوں تو اس کے بھی چھینٹے نہ آئیں اب میں نے ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہی جو چینی تھی یہ بھی ڈال دوں گی اب بس اس کو مکس کر لیں گے جب تک کہ اس میں بوائل بھی آ جائے گا چلیں دیکھیں آپ کے اس میں بوائل دودھ میں آنے لگ گیا تھا اور چینی بھی ہماری مکس ہو گئی ہے تو اب میں اس میں کشمش ڈال دوں گی بلکل میں جو فلیم ہوئے وہ لو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائی فلیم پہ ہم اس کا پکا لیں گے اب دیکھیں میں نے چاولوں کو اس میں ڈال دیا ہے سارے کے سارے چاول اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی یہ چینی جو ہے وہ چاولوں میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کو میں ڈھکن نہیں ڈھکوں گی جب تک کہ اس کا دودھ جو ہے یہ بلکل خوشک ہو جائے چاولوں میں سے دیکھیں اور مینا ہی میں نے اس کی آگھل کی ہے بلکل میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکایا ہے جب اس کا آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی بلکل سوکیا ہے میرا مطلب ہے کہ دودھ تو لیکویڈ یعنی بلکل نہیں رہا تو دیکھیں میں جس طریقے سے فوڈ کلر تھوڑے تھوڑے کر کے میرے پاس پاودر ہے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے چھڑک رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیکویڈ ہوں گے تو وہ پھر آپ تھوڑے تھوڑے چھڑک دیں گے گرین اورنج ییلو اور اب یہ ریڈ کلر ڈالنے کے بعد فوراں سے اس کو مکس نہیں کروں گی تھوڑے ذریعے کے لیے رکھ دوں گی جبکہ اچھے سے اور ڈرائ ہو جائے اور دیکھیں تقریباً پانچ منٹ گزر گئے تھے میں نے اس کو رہنے دیا تھا اس طریقے سے اور اس کے بعد اب خلقے ہاتھ سے اس کو مکس کر لوں گی تاکہ کلر جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں سارے چاولوں میں یہ دیکھیں اچھے سے چاول جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں کلر تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے گلاب جامن اور تھوڑا سے مادام چھڑکے ہیں گلاب جامن کی ریسپی میں آوروڑ یا آپ کو پھلے دے چکی ہوں ڈسکریپشن باکس میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گے آپوں کے ساتھ میری گلاب جامن میں نے اس میں بنائے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے میٹھے جاول گلاب جامن کے ساتھ تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور پرائے کیجئے گا کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی